اتنا کہنے کہ اس آتھ میں ان کی نگاہیں پھر سے بھیڑ کی طرف جانے لگتی ہیں لیکن جب اس بار پرنسپل گزہ رن اپنی نگاہوں کو گھوماتے ہیں نا تو اس کے ساتھ میں وہ اپنے منیمن کے اندر سوچ رہے تھے اچھا تو یہ بات ہے مہاراج یہاں پر آنے کا مجھے لگتا ہے کہ مہاراج یہاں پر نندنی کی صفاریس کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں مجھے تب ہی لگا کہ یہاں پر ایک راجہ اس زگر پر اس ایگزام کو دیکھنے کی ایسے آیا کیونکہ یہ تو ایک نورمل ایگزام تھا جو یہاں پر ایڈویسن کرنے کے لئے بنایا کہا تھا اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ بندہ یہاں پر نندنی کو یہاں پر میرا ڈائیٹ ڈسٹوڈنٹ بنونا چاہ رہا تھا لیکن یہی سوچتے ہوئے اچانک سے اس کا دماغ اچمبت ہو جاتا ہے وہ یہاں پر پورتہ دنگ رہے چکا تھا نہیں 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 یہاں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے مہاراج یہاں پر نندنی کے لئے مجھے کہہ رہے ہیں اس سے اچھا تو یہاں پر ہرسیت تھا اگر ہرسیت کے لئے یہ کہتا ہے تو وہ مان بھی لیتا لیکن نندنی تو بھی یہاں پر نہیں ہے نہیں 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 یہاں کوئی نہ کوئی دال میں بہت زیادہ بڑا کیڑا گر چکا ہے مجھے رکھتا ہے کہ مہاراج کو یہاں پر کچھ نہ کچھ ہنٹ مل چکے ہیں یہ باتیں سوچتے ہوئے پرنسپل گزانر کی نگاہیں امہاراج کے اوپر بلکل تیکی ہو گئی تھی اور ان کے اوپر ہی جم گئی تھی اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر جو وہ جہراز تھا اس کا ہم من تڑ 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 کرنے لگاتا وہ تڑپنے لگاتا وہ یہاں پر آپ کو سوالتا ہے اور کرتا ہے پھر پرنسپل گزانر آپ کو کیا ہوا میں آپ کو یہی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ جو میری بیٹی ہے وہ جیدہ اچھی ہے ہاں تھوڑی سرارتی ہے لیکن وہ آپ کی بہت زیادہ اچھی سٹوڈینٹ بننے والی ہے اگر آپ چاہو تو اس کو اپنا سٹوڈینٹ بنا سکتے ہو جو جہراز تھے وہ اس کی بات کو پلٹتے ہوئے کہتا ہے تو اس کی بات سوری کے ساتھ میں ہی وہ کہتا ہے ہاں ہاں یہ صحیح رہے گا میں دیکھوں گا اگر اس کو اپنا سٹوڈینٹ بنانا ہوا تو جو گزانر تھے وہ ابھی بھی اپنی آنکھوں کو ٹھیک ہی کرتے ہوئے اس کے پر جمعی ہوئے تھے اور وہ اس سے کہہ رہے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے دیکھ دے یہاں پر میں اس کو پر سٹوڈینٹ بناتا ہوں یا نہیں بناتا ہوں وہ ساید آگے جا کے میں سٹوڈینٹ بن بھی سکتی ہے وہ اپنا وعدہ نہیں کرتا ہے لیکن ویسو نورمل اس سے یہ سبت کہہ دیتا ہے لیکن یہ سبت یہاں پر اس کے منزے تو نکل رہے تھے لیکن اب اس کو یہاں پر جو جہراز تھا اس کے اوپر بہت زیادہ سک ہونے لگتا ہے اور اب تو اس کی دماغ کے اندر بہت کچھ چلنے لگتا ہے یہاں پر یہ مہارا زیراز بار بار مجھے یہاں پر کیوں روکنے لگا ہے اور بار بار یہ میرے سامنے آگے ہو رہے ہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا میں نے یہاں پر یہ ایسا کری کیا دیا ہے بہت کیا والی یہاں پر اسی بندوں کو تو لیکن جیسے یہ سبت وہ سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ میں ہی یہاں پر جو گزہ نن تھا اس کا دماغ پوری طرح سے سن ہو چکا تھا اور وہ یہاں پر پھر سے زیراز کو دیکھتے ہوئے اپنے منی من میں سوچے لگتا ہے ایسا تو یہ نہیں یہاں پر مہارا زیراز کو کچھ پتا چل گیا ہو اور یہ بھار بار میرے سامنے آ رہے ہیں کہیں یہ اور ایسا سوچتے ہی اچانک سے وہ جلدی سے اپنے پیروں کو آگے بڑھاتے ہیں اور شک وہاں سے گائے ہو جاتے ہیں اور سیدھا چلے جاتے ہیں مہارا زیراز کے پیچھے اور جب وہ مہارا زیراز کے پیچھے جا کر سیدھا بیڑ کی طرف نگاہیں گھوماتے ہیں تو اس کے ساتھ میں ہی وہاں پر انہیں کچھ گڑھ بڑھ لگنے لگتی ہے وہاں پر اینرزی کی دھاگے کم ہو رہے تھے وہاں پر کچھ الگ سی فلکچویکشن بنی ہوئی تھی لیکن اسی چیز کو محسوس کرتے ہوئے زیراز بھی پیچھے دیکھتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ اب وہ پکڑا گیا لیکن جب وہ دیکھتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ وپن نے اس بار اپنے اینرزی کو کم کر لیا تھا لیکن وہاں پر پیرے سے بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی جو پرنسپل گزانن تھے وہ اس چیز کو سینس کرتے ہیں اور زلدی پورے ایریا کو اسکین کرنے رکھتے ہیں وہ یہ چیک کر رہے تھے کہ کہاں پر جو ایریا کی ساری کی ساری اینرزی ہے وہ کہاں جا کر گائب ہو رہی ہے تو ان کی نگاہیں وپن کے اوپر ٹکتی ہے وہ یہاں پر کچھ محسوس کر پا رہے تھے کہ وہاں پر کچھ الگ سا ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر کچھ اینرزی بنی ہوئی ہو جو بھوڑنی ساری اینرزی کو اپنی طرف کھینچ رہی ہو کیا یہ وہ سکتا ہے یہ وہی ہے جیسے یہاں پر گزانن اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ میں ہی اس کی روح پوری طرح سے کانپ جاتی ہے اس کے بعد میں جو گزانن تھے وہ اپنی آنکھوں کو سکوڑتے ہوئے وپن کو دیکھنے لگتے ہیں اور اپنے دماغ کے اندر اس کی چھوی بنانے لگتے ہیں کیا یہ وہ نوکر نہیں ہے جو یہاں پر رمیہ کے ساتھ میں آیا تھا یہ وہی ہے یہ واسطہ میں کیا وہی ہی ہو سکتا ہے جس نے کل سارا کارنامہ کیا تھا کیونکہ کل بھی یہ اسی جگہ پر کھڑا ہوا تھا اسی دیسہ کے اندر جیسے یہ سارے خیال اس کے دماغ کے اندر آتے ہیں تو اس کا دماغ پوری طرح سے بلینک ہو چکا تھا اب اس کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ لوگ کتنے بڑے اندھے تھے اندھے آخر کار کل وہ بندہ ان کے سامنے سے ہوتے ہوئے گجرا تھا لیکن پھر بھی پرنسپر گزانن اس کو پہچان نہیں پائے تھے لیکن اب یہاں پر وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی اور نہیں کسی پریوار کا کوئی صدی سے نہیں کوئی ایک صادق نہیں کوئی اور نورمل بندہ نہیں لیکن ہوا تو کون ہوا ایک نوکر جس کی یہاں پر کوئی حیثیت نہیں تھی جو یہاں پر کچھ کر نہیں سکتا تھا آخر کار وہ کیسے اتنا زیادہ پاورفول ہو سکتا تھا گزانن کے دماغ میں یہی سبت چل رہے تھے لیکن جب یہاں پر گزانن اس کے بارے میں سوچی رہے تھے کہ اس کو آواز آتی ہے اچھا تو آپ سمجھ ہی گئے ہیں جو یہاں پر زہر آتا وہ پچھے سے آتا ہے اور ایک مسکان کے ساتھ میں کہتا ہے تو اس کی بات سننے کے ساتھ میں اب یہاں پر پرنسپل گزانن اس کو وہ جاتی کی نیزروں سے دیکھنے لگتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اگر یہ مہاراج نہیں ہوتا نا تو آج ہی اس بندے کو پٹک پٹک کر مارنے والے تھے مہاراج زہر آتا آپ کو اس کے بارے میں پہلے سے پتا تھا نا تو اس کی بات سننے کے ساتھ میں زہر آتا اپنا ماتا کجاتا ہے اور کہتا ہے وہ تو کچھ نہیں ایسے ہی تھا تو اس کے بات سننے کے ساتھ میں یہاں پر پرنسپل گزانن کرنے لگتے ہیں مہاراج مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ بڑے لالچ انسان ہو آخر گار آپ ہمارے ساتھ میں ایسا کیسے کر سکتے ہو ارے یہ اکیٹ بھی بھی آپ کی ہی سر کے اندر تھی آپ کی اس سر کوئی تو یہاں پر کوئی فائدہ ہونے والا تھا لیکن آپ ہم سے یہ چھپانا چاہ رہے تھے تو وہی مہاراج کرتا ہے ارے نہیں نہیں میں تو بعد میں یہاں پر آپ کو کوئی واپس دینے والا تھا بس میں تھوڑی دل کیلئے اس کا سب ہی یوز کرتا تو اس کے بات سننے کے ساتھ میں ہی پرنسپل گزانن اس کو بڑے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں تو وہی دوسری طرف اب یہاں پر جو زیراج تھے وہ تھوڑے سے خاموش ہوتے ہوئے کہتے ہیں پرنسپل گزانن ابھی کے لئے یہاں پر آپ کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اس بندے کے بارے میں کسی اور کو بھی پتا لگنے دیں گے تو جیسے یہاں پر وہ یہ سبت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں گزانن چپ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں ابھی ہم اس کے بارے میں کسی اور کو پتا نہیں لگنے دے سکتے یہاں پر گزانن کا کہنے کا پیچھے کا ایک موٹیف تھا بات کچھ ایسی تھی کہ اگر کسی اور کو اس کے بارے میں پتا چلتا ہے اور یہ بات ان کے اس سیٹی سے باہر نکل جاتی ہے تو اس کے بات میں یہاں پر ان کے لئے بہت زیادہ بڑی پرولم ہو سکتی تھی کیونکہ باہر سے کوئی بھی بڑی اکیڈ میں کھایا کوئی بڑا دیس اس کو لینے کے لئے آ سکتا تھا اور ایسا ہوا تو ان کے ہاتھوں کے اندر سے ایک علمول رتنیا سے نکل سکتا تھا تو یہی پر زیراز کہتا ہے ہاں وہی بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا اسی وجہ سے میں اس کو چھپا رہا تھا بات کچھ ایسی ہے کہ اب ہمیں یہاں پر اس بندے کو چھپا کر رکھنا ہوگا ہمیں اپنے اسی دیس اپنے اسی سیٹی کے اندر اس کو رکھنا ہوگا کسی اور کو پتا چلا تو پھر ہم اس کو کھو سکتے ہیں تو جیراز بھی کہتے ہیں تو یہی پھر گزانن کہتے ہیں ہاں یہ بات تو سچ ہے چلو ٹھیک ہے ہم دونیا پر ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں ہم یہاں پر اس بندے کے بارے میں کسی کو ہی پتا نہیں لگنے دیں گے ہم یہاں پر یہ وعدہ کرتے ہیں لیکن جیسے یہاں پر یہ وہ سبت کہنے رکھتے ہیں کہ اسی بیچ پچھا رکھتے ہیں یہاں پر جو جگت تھے وہ آگے بڑھتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں پرنسیبل دیکھئے اس کے بارے پتا چل گیا ہے جیسے یہاں پر یہ سبت ان دونوں کے کاروں کے اندر آتے ہیں تو اس کے ساتھ من کا دماغ پوری طرح سے خراب ہو جاتا ہے کیا تمہیں پتا چل گیا وہ کون ہے تو اس کے ساتھ من جگت جاتا ہے کیا آپ کو ابھی تک پتا نہیں چلا ہے بات کچھ ایسی تھی کہ یہاں پر جگت بوچ جاتا احرانی کے ساتھ من کو دیکھ رہا تھا تو وہی دوسری طرف اس کی وہ بات سننے کے ساتھ میں ہی گجانان اور جیراز کا تو پوری طرح سے موڑ خراب ہو گیا تھا توبہ توبہ یہ کہا ہو گیا آخر کار یہ چل کر رہا ہے ہم دونوں نے یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ میں ایک سمائی اوزن کر لیا تھا اور یہاں پر یہ پوری طرح سے کہہ دیا گیا تھا کہ ہم لوگ کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتائیں گی کہ وہ کون مندہ تھا اور کون نہیں تھا لیکن ایک کی سگن بعد میں یہاں پر پتا چلتا ہے کہ سبھی بندوں کو اس کے بارے پتا چل گیا ہے تو اس کے ساتھ میں گجانان اپنے آپ کو ساندھ کرتا ہے وہ کہتا ہے ہاں جگت کیا ہوا آپ بتائیں کہ آپ کو یہاں پر کیا پتا چلا ہے تو اس کی بات سننے کے ساتھ میں جگت ایک پل کے لئے تو پوری طرح سے حیرانتا اور کہتا ہے کیا پرنسپل آپ کو ابھی تک پتا نہیں چلا تو وہیں وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں پتا چلا تم بتاؤ کیا ہوگا اس کے ساتھ میں ہاں پر جگت اپنی ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے وہ دیکھئے اس طرف جیسے ہاں پر وہ اپنا ہی سارا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ میں گجانان اپنے نگاہیں اس طرف گھوماتا ہے جیسے ہی وہ اپنی نگاہیں اس طرف گھوماتا ہے کہ اس کے ساتھ میں اب اس کا سر پوری طرح سے چکرانے لگا تھا اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ اب یہاں پر اس بندے نے ہدے پار کر دی تھی اور اس کے ساتھ میں اب وہ جہراز کو دیکھنے لگتا ہے تو جہراز پر اپنے ماتھا پیڑتا ہے اور کہتا ہے اے بھگوان نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ بندہ پاگل واگل تو نہیں ہو گیا ہے ہم لوگ اس بندے کو بچانے کوشش کر رہے تھے لیکن یہ بندہ خود یہاں پر سبی کو بتانے جا رہا ہے کہ بھائی وہ ساری انرجی اب جو کرنے والا میں ہوں اس کا پیچھے کا ماسٹر مائن میں ہی ہوں آخر کار اس وپن کو پتہ نہیں کون سمجھائے کہ یہاں پر لو پروفائل نام کے بھی ایک چیز ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے نا پچھلے جنم کے اندر کوئی تبھائی کا دیفتہ ہوگا یا پھر کوئی لو پروفائل بندہ جو ابھی یہاں پر اپنے آپ کو ہائی پروفائل دیگھانے کوشش کر رہا ہے زہراز کی دماغ کے اندر یہی کچھ سبت آتے ہیں کیونکہ واسطہوں میں یہاں پر بھی پن تھا تبھائی کا دیفتہ آخر کار اس کا نام یہاں پر ماسٹرز کونٹیننٹ کے اندر تبھائی کا دیفتہ یہ تو تھا اور کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر اس کا پورا جنم ہوا تھا اس دنیا کے اندر آنے کے لیے زہراز اور کچھانا اپنے سامنے کا نظارہ دیکھتے ہیں اس بار کی جو دھاگے تھے وہ یہاں پر کیسے بڑھ رہے تھے تین ازار پانچ ازار اور یہاں پر آٹھ ازار تک پہنچ چکے تھے لیکن وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے وہ یہاں پر ہر ایک ریکوڈ کو چکھنا چور کر دینا چاہ رہے تھے اور دونوں اپنے آپ کو روکے جا رہے تھے وہ یہاں پر یہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ بندہ کوئی جینس نہیں ہوتا نا تو اب تک وہ اس کا بڑھتا بڑھا چکے ہوتے آخرگار وہ بندہ کیسے ایسا کچھ کر سکتا ہے یہ بندے کو کیا آپ بلکل بھی سانتی بانتی نہیں ہیں کیا مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ لو پروفائل نہیں ہیں لو پروفائل میرے پیڑی جلتی آخرگار اس سے بڑا ہائی پروفائل سپر ہائی پروفائل کوئی ہوئی نہیں سکتا ہے یہاں پر وہ دونوں اس کو دیکھتے ہوئے بڑے گزے کے اندر تھے اور بڑے سکھ کے اندر بھی کہ وہ بندہ کس طرح سے نالائک ہے جو ایسی حرکتیں کرتے جا رہا ہے جس زگہ پر وہ اسی بارے میں سوچ رہے تھے دوسری طرف اپیسوڈ یہ پر ختم ہو رہا تھا چلی جلدی ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر اور اس کے علاوہ گائز پہلے بتا دیتا ہوں کہ زلد ہی یہاں پر یہ اسٹوری بھی ختم ہونے والی ہے کیونکہ اس کے نیکسٹ چیپٹرز ابھی تک جو آئے ہیں وہ پوری طرح سے آنے پائے ہیں تو تھوڑے وہ چیپٹرز ہوڑے بچے ہیں اس کے ساتھ میں ہی یہاں پر یہ جو اسٹوری ہے وہ تھوڑے دن کے لئے پھر رکھ جائے گی اور پھر ہم یہاں پر اس کے بیٹے والی اسٹوری کو یہاں پر سٹارٹ کر دیں گے چلو ملتے ہیں جلدی نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر تاڑا بائی بائی